مفتی صاحب جنہوں نے نظر جھکائی کس کے لیے ساری دنیا عورت گزرنے پر اس کو تار تار کے دیکھتے ہیں زنا کرتے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اس نے کہا نا 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 میرا رب اس عمل پر راضی نہیں ہوتا میں عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا ساری دنیا نشے میں شراب میں کوئی آئس لے رہے کوئی کیا کر رہے کہتا ہے نا 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 میں سکون کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو میرے رب نے مجھ پہ حرام کر دیا تو آپ مجھے بتاؤ ساری دنیا فجر کے وقت پڑیوی خراتے لے کے سو رہی ہوتی ہے اور یہ اپنی نین کو قربان کرے گا اور اللہ کے سامنے آکے کھڑا ہوگا اور قرآن کہتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِ ہمارے نیک بندوں کے پہلو شدید نین کی حالت میں بھی اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمارے سامنے آکے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو اتنی قربانیہ دے رہے ہیں کتنے لوگ ہیں باپ کو گھر سے نکال دیا ماں سے بتتمیزی سے بات کر رہے ہیں لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ نے اس کا حق مجھ پر رکھا ہے میں اس کے سامنے اوف نہیں کروں گا اس کا حق ادا کروں گا ایسے ایسے لوگ بھی یہ باپ دس سال سے قومہ میں ہے اور دس سال سے باپ کی خدمت کر رہے ہیں وہ پیشانی پہ کبھی لکیر نہیں آتی اور ایک وہ ہے جو اپنے باپ کو اٹھا گئے دی سینٹر میں جمع کرا دیتا ہے تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا اللہ دونوں کو دال چاول کھلائے گا وہاں پہ کیا بولو نا تو اللہ کہتا ہے کہ جنوب ہون المزاج جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدہ ہوتے ہیں شدید نین قربان کرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کے لئے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِيُنْ کسی کو پتا نہیں ہے ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھ دیا ہے کسی کو خبر نہیں ہے بہت کچھ چھپایا ہے چھپایا ہے اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے نا تو ہمیں ان بیانات کی ضرورت نہیں پڑے پھر پھر تو سارے دنیا دکھا دی ہے بہت تھوڑی ہے لیکن جتنی ہے دکھا دی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اگر آخرت اللہ دکھا دیتا تو پھر تو بھائی اس مسجد میں فجر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے لوگوں کو اگر پتا چل جائے صفحے اول میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے قرآن دازی ہوگی صفحے اول پہ ایسی لڑائیوں ہوں گی ابھی تو سب اللہ نے کیا کر دیا ہے چھپا دیا ہے پردے ڈال دی ہیں حدیث میں آتا ہے جنت کو اللہ نے دکھایا فرشتوں کو کہ جاؤ جنت دیکھو فرشتے نے جنت دیکھی اتنی حسین جنت تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ جب لوگ اس جنت کا تذکرہ پیغمبروں کی زبان سے سنیں گے پھر تو سارے اس جنت میں جانے کی کوشش کریں گے پھر اللہ نے فرشتے کو جہنم دکھائی غالباً جبریل علیہ السلام کو انہوں نے جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھی انہوں نے کہا اے اللہ اس جہنم سے تو ہر آدمی جب اس جہنم کا سنیں گے پیغمبروں کی زبان سے کہ اتنی خطرناک جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا پھر اللہ نے کیا کیا کہ جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا اللہ نے نماز پڑھنی پڑے گی سردی میں غضو کرنا پڑے گا ماباب کی اطاعت زنا سے بچنا یہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے اس میں نشہ نہیں کرنا شراب نہیں پینا قتل نہیں ہے حرام نہیں کمانا جھوٹ نہیں بولنا اتنی ساری چیزوں کا پردہ ڈال دیا اور جہنم میں کیا کیا خواہشات کا پردہ ڈال دیا جہنم جانے کے لیے زنا کرو شراب پیو نمازیں ضائع کرو ماباب کا دل دکھاؤ رشتے داری جوڑنے کے بجائے توڑو کوئی تمیز سے بات نہیں کرتا اینٹ کا جواب پتھر سے وہ ایک گالی دے آپ جواب میں دس گالیاں چھٹکلیں آتے رہتے ہیں کیا کرو میں ملہ نصیر الدین جو تھے نا ان کا گالیوں میں مقابلہ ہوا کسی سے ایک بوڑی عورت ایک بوڑی عورت نے ملہ نصیر الدین کو گالی دی انہوں نے بھی جواب میں گالی دے دی پھر اس نے پھر گالی دی انہوں نے اور جواب میں گالی دی اس کو اور غصہ آیا اس نے اور گالی دی انہوں نے جواب میں گالی اب گالیوں کا مقابلہ شروع تو انہوں نے اس عورت سے کہا اس عورت نے کہا اچھا تو ملہ ہو کے مجھ سے گالیوں میں مقابلہ بڑی عورت کو گالی دینا حرام ہے یہ تو واقعہ ہے نا چھٹکلہ ہے میں تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ لوگ کو نا تو وہ انہوں نے کہا چل مقابلہ کر تو وہ بڑی عورت نے کہا چل پھر میں پہلے گالیاں دیتی ہوں انہوں نے کہا دے جتنی گالیاں اس بڑیاں کو آتی تھی نا جتنی وہ ساری ملہ صاحب کو دے دی اس نے ملہ صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے مسکر آ رہے ہیں کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا جب ساری گالیاں ختم ہو گئی ملہ صاحب نے کہا اور سوچ لے تو اس نے پھر سوچ سوچ کے کوئی موٹی سی گالی لائی وہ بھی پارسل کر دی ساری گالیاں جب ختم ہو گئی ملہ صاحب نے کہا سوچ لے اس نے کہا بھائی ختم ملہ صاحب نے کہا جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں وہ ساری ایک پوٹلے میں اور جتنی گالیاں اس کائنات میں موجود ہیں وہ بھی اس پوٹلے میں جتنی ماضی میں کسی نے کسی کو دی وہ بھی اس پوٹلے میں جتنی قیامت تک کوئی کسی کو دے گا وہ بھی اس پوٹلے میں وہ ساری تجھے ہیں اب بڑیہ کو غصہ آیا اس نے بولا اللو کے پٹھے انہوں نے کہا پوٹلے میں یہ پہلے سے already اس پوٹلے میں اس نے کہا بغیرت انہوں نے کہا پوٹلے میں یعنی گھوم کے کہاں جا رہی ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو غصہ کر لیتا ہے نا وہ مقابلہ نہیں جیت سکتا مقابلہ ہمیشہ وہ جیتتا ہے جو غصہ نہ آنے دے کیا خیال ہے غصہ نہ آنے دے مولا صاحب مقابلہ جیت گئے نا غصہ نہیں آیا ان کو تو تو اللہ تعالیٰ نے میں کیا بات کر رہا تھے اتنی اہم بات چل لیتی یہ پتہ نہیں بیچ میں گالیوں کا تبادلہ کہاں سے آ گیا ہاں حفت النار بالمکار جہنم کو اللہ نے ناپسندیدہ بشہوات خوشنمہ چیزوں سے ڈھاپ دی ہے زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے اب زنا کرنے میں مزا آتا ہے شادی کرنے میں بیوی کی ٹینشن ساری زندگی اس کے خرچے اٹھاؤ پھر اولاد ہے نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت شادی کے لیے ٹینشن پیغمبر اٹھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں ان کے لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ میں اس شرط پر اپنی بیٹی آپ کو دوں گا آپ نے دس سال بکریاں چرانی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ پیشکش قبول ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی وادی نہیں اتنے سال بکریاں کوئن چرائے گا چھوڑو ایسا نہیں ہے نکاح اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے اس کلیم اللہ اللہ کا کلیم اس کے لیے دس سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں شادی تو ہو جائے گی نا آج نوجوان سے بات کرو نکاح کرو یار پہلے ایکچولی پڑھنا ہے میں نے پہلے یہ ہی ہوتا ہے نا ایکچولی پہلے میں بزنس پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں گا پہلے میں یہ کروں گا ابے تو جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر تو نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا فائدہ جب تو تیس سال پہنتیس سال کا ہو جائے گا ہے بھئی کیا فائدہ ہے یار اب میں کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں اب میں باقیہ سنا ہوں آپ لوگوں کو مزد ہے مناسب نہیں ہے تو خالی جذبات رہ جائیں گے اور کیا ہے جو ٹائم ایک چیز کا رکھا ہے اللہ نے وہی ٹائم ہے بالے ہو گئے تو نکاح کرنا ہے اور اللہ پہ اعتماد اور توقع کرنا ہے حدیث میں قرآن کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا نکاح پیغمبروں کی سنت ہے اور زنا کرنا لڑکیوں سے دوستیاں کرنا یہ کافروں کی سنت ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں تو جہنم کو اللہ نے وہ جو باقیہ مکمل کرنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث سنا رہا تھا وہ رہنا جائے کہیں تو جہنم کو اللہ نے کس چیزے ٹھپایا اٹھ کے آئی بات سمجھنے ہیروین چرس اور شراب غصہ جاری کرنا ان سب چیزوں پر تو جب جبریل نے دوبارہ دیکھا نا تو جبریل نے کہا اب تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچے اور شاید ہی کوئی ایسا ہوں جو جنت میں جائے کچھ نیک لوگ ہیں تو وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق اور مشکل کام نہیں ہے بھائی توبہ کرو یار اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے تو مایوس نہ ہو توبہ کرو اے اللہ تُس سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو اے اللہ ماف کر دے آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا پھر ہو گیا شیطان نے گناہ کروا دیا پھر توبہ کرو اے اللہ غلطی ہو گئی ماف کر دے آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے اللہ ماف کر کر کے نہیں تھکتا کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی گناہ چھوڑنے کی تو اللہ میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جسمیں غیرت ہوتی ہے اور وہ پیسے والا بھی ہو وہ کنجوسی کا تانہ برداشت نہیں کرتا اب آپ مجھے بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی فجر کی نماز جماس سے پڑی تبلیغ میں وقت لگایا آپ نے اللہ کے راستے میں نکلے گھر سے داڑی رکھ لی آپ نے نظر کی حفاظت کر لی آپ نے حرام آمدن کو چھوڑ دیا باپ کا احترام بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی آج لوگ دوست جو طاقت پار ہوتا ہے اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چمات مارا اور دوستوں کو آ کے بتا رہا ہوتا ہے ابھا تیری بابی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرنا رکھ کے کیا لگاتا ہوں بھائی تو اپنے بوس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لے نا جو تیرا بوس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگا نا چمات تو ایک لگائے گا وہ چھے لگائے گا وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا وہ پہلے پھوک مارے گا تجھے وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گھوٹا کھلاو تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ سہی ہو جائے گا تو اس نے کیا کیا حکیم نے بتا دی ہے کہ پائپ میں جمال گھوٹا رکھے نا بھینس کی موں میں پائپ رکھے ہاں سے پھوک مارنا زور سے پھوک مارے گا تو وہ جمال گھوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا اس کو جلاب جائیں گے اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا آٹھ دس گولیاں اس نے رکھ دیں حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا لیکن کئی دن ہو گیا بندہ ہی نہیں آ رہا تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے دیکھا وہ چار پائپ بھی لیٹا ہوا ہڈیوں کو ڈھانچا بنا ہوا ہے جلاب لگے ہوئے ٹائٹ حکیم صاحب نے مولا تو مجھے یہ بتا تو انہیں بھینس کے موں میں پائپ رکھا تھا اس نے کہاں رکھا تھا اس میں جمال گھوٹا ڈالا تھا اس نے کہاں ڈالا تھا پھوک ماری تھی اس نے کہاں ماری تھی کہہ رہا پھر ہوا کیا کہہ رہا پھوک اس نے پہلے مار دی تھی پھوک میری پھوک سے پہلے اس نے اس ہاری میرے پیٹ پہ چلی گئی دبا تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ واقعہ کس پہ آیا وہ تو واقعہ ہو رہا تھا یہ یہاں کہاں سے آ گیا یہ چھٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں ایسے تو نہیں آتا تو خیر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا باس کو ایک تھپڑ لگاؤ گے نا تو ایک تھپڑ سے پہلے چار آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے بیوی بیچاری کمزور ہوتی ہے گھر میں اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے کیا کرے گی وہ بیٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زوجہ کے ساتھ کتنی اچھے تھے میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے تلوار لے کے لڑے صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گمسان کی جنگوں میں کہ نبی آگے بعض دفعہ نا اتنی گمسان کی جنگیں ہوتی تھی نبی اس جگہ پہ جاتے تھے گھر میں زوجہ سے کیسی محبت کہ امی آئیشہ کہتی ہے جہاں سے میں مو لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی برطن کا رخ وہاں سے موڑتے اور وہی سے مو لگا کے پانی پیتے تھے آج غیرت دکھا رہا ہے ساری گھر کے اندر اور وہاں چنگیز خان بنا ہوا ہے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے کتنے اخلاق سے ہا 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 گف شب شل رہی ہے گھٹر کے ڈھکن پر بیٹھ کے اور باتیں ہو رہی ہیں کراچی میں تو یہی ہے نا اسی وجہ سے کچھ ڈھکن باقی رہ گئے ہیں گھٹروں میں تو اور جب گھر میں آئے گا تو جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے تم میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہونے چاہیے بار بار والے باد میں ہیں تو جلی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں مجھے توقع نہیں تھی میں اتنی لمبی بات کروں گا آج اتنا گھلا میرا خراب اور طبیعت صبح سے سیٹنی تھی میں نے کہا دس منٹ بات کروں گا تو یہ آپ کے شوق میں اللہ نے اتنا بلوا دیا مجھے آج تو اب مجھے بات بتاؤ کہ جس جو اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے کہ جو میرے لئے قربانی دے گا زنا سے بچے گا برائی سے بچے گا نماز پڑے گا روزہ رکھے گا تو میں اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نماز ہوں گا تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہ عدال چاول لائے گا آپ کے لئے ہے بھئی وہ ایسے ایسا کچھ دے گا نا کیونکہ اللہ کو اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی طرف کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا سورہ مائدہ میں اللہ نے آیتیں نازل کی اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں غلط ایدیہم ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہ کنجوس ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں يَنْفِقُ قَيْفَ يَشَا جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہے اب اللہ ماز اللہ نقلِ کفر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جب اللہ کو یہ تانہ دیا تو اللہ آیتیں نازل کر کے یہودیوں کو براولہ کہتا ہے لعینو بھی ما قالو ان پر لانت ہے انہوں نے مجھے کنجوس کہہ دیا غیرت ہے تب ہی تو اللہ نے کہا نا اب ایک آدمی کوئی سیٹ ہو غیرت ہی نہ ہو آپ اس کو بولو کہ یار تو دال چاول کھلائے گا تو تیرے پر تو یہ نہیں سوٹ کرتا تو بکرے شکرے چربی میں ڈال کے درہا کھلانا تو ورنہ تجھے لوگ کنجوس کہیں گے تو وہ جواب میں کہیں تو کہہ دیں تو کیا ہے یہ تو ایکچولی میری تعریف ہے اللہ میں چونکہ غیرت ہے نا اس لیے اللہ نے اس تانے کو برداشت نہیں کیا قرآن میں آیتیں نازل کی کہ لن پر لانت مجھے کنجوس کہتے یداہو مبسوطتان میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں تو آپ بتاؤ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد اور کریم اور سخی کہتا ہے کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا کیا وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے عیش و عشرت کا تھوڑا سا سامان رکھے گا ہے بھئی صرف اتنا کرے گا جیسے مریمے اور سواد مردان میں چشمے ہوتے ہیں بس تب ہی قرآن کہتا ایسا انتظام کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی کان اس کی حقیقت سن نہیں سکتا وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ تم تصور کرتے چلے جاؤگے نا اس ایس و عشرت کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے موسیقی